اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج ہم قرآن کی سب سے عظیم آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ سب سے عظیم آیت کونسی ہے سنتے ہی آپ سب کے دماغ میں وہ آیت آگئی ہوگی جو تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہوتی ہے سبھی کو اس کا جواب معلوم ہے اللہ تعالی نے اس آیت کو سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو پشپن میں رکھا ہے ٹو ففٹی فائن نمبر کی آیت ہے یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جسے آیت القرسی کہا جاتا ہے آیت القرسی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کی قرسی کا تذکرہ ہے اسی سے اس آیت کو آیت القرسی کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے سب سے عظیم آیت کیوں ہے اس لیے کی اس آیت کے اندر اللہ کی صفات اس کی خوبیوں اس کے کمالات اس کی اچھائیوں اور اس کی تمام تر جو ہے ذات کے حوالے سے باتوں کا تذکرہ ہے اور یہ مکمل آیت اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے اللہ کون ہے کتنا عظیم ہے کتنا پاورفل ہے کتنی زیادہ قدرت کا وہ مالک ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے اور اس آیت کی آیت القرسی کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے اس ایک آیت کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے ساتھی اس آیت آیت القرسی کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلکہ یہ نسخہ خود شیطان کا بتایا ہوا ہے کہ جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قرار دیا وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں سونے سے پہلے آپ آیت القرسی پہلے آیت القرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے جو آپ کے لئے کافی ہوگا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا یہ بڑی عظیم آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ حقیقی اور تنہا معبود ہے الحی القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کی عظمت یہ ہے لا تأخده سنتن اسے اوگ نہیں آتی ولا نوم نہ ہی اسے نید آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے ساری چیزیں اسی کے لئے ہیں مندل لڈی یشفعو اندہو اللہ بی اذنہی کون ہے وہ جو اللہ کے پاس آئے اس کے اندر یہ جرعت ہو یہ ہمت ہو اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس آئے اور شفاعت کرے سفارش کرے کوئی ایسا نہیں ہے مندل لڈی یشفعو اندہو اللہ بی اذنہ یعلمو ما بین ایدیہم و ما خلفہم انسانوں کے سامنے کی چیزیں انسانوں کے پیچھے کی چیزیں ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے بہتر جانتا ہے بخوبی جانتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور اللہ کا علم کتنا ہے اس کو پورے انسان مل کر کے بھی معلوم کرنا چاہیں اس کا یہ حاطہ نہیں کر سکتے اس کی پہنچ تک یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں ہاں اللہ جتنا بتا دے اتنا بندوں کو معلوم ہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اور اللہ عرش پر ہے عرش پر اس کی کرسی ہے اس کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اور اللہ اتنا پاورفل ہے اتنا عظیم ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ بہت بلند ہے بہت عظیم ہے یہ مکمل آیت اللہ کی توحید پر مشتمل ہے اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے اللہ کے عصمہ وصفات کے تعلق سے آگاہی دیتی ہے یہ آیت کریمہ اسی لئے آیت بڑی عظیم ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم اور آپ کو اس آیت اور اس آیت کی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں جان کر کے اس سے ہمیں محبت کرنا چاہیے اور توحید کے خلاف جو شرک ہے توحید کی زد جو شرک ہے اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اس کی توحید میں ہمیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور یاد رہے یہ آیت کریمہ جس کی بڑی فضیلت ہے آیت القرصی جس کی بڑی عظمت ہے جس کی بڑی اہمیت ہے یہ ہمارے لئے کارگر ہمارے لئے کار آمد ہمارے لئے فائدے مند ہمارے لئے فضیلت والی اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں اپنی عملی زندگی میں اس کے تقاضوں کو پورا کریں ورنہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آیت القرصی کو فریم کروا کر اسے جو ہے کانچ میں لگوا کر کے شوکیس میں رکھ دیتے ہیں گھر میں لٹکا دیتے ہیں دکان مکان کی خیر و برکت کے لئے اسے کہیں گھر میں کسی کونے میں کسی دیوار پر یا دکان کے اندر اسے لٹکا دیا جاتا ہے تختی بنا کر کے اس سے آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس سے آیت القرصی آپ کی زندگی میں کوئی برکت نہیں لائے گی اس میں آیت القرصی کی غلطی نہیں ہے اس میں آپ کے عمل کی غلطی ہے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں اور آیت القرصی جو اتنی عظیم آیت ہے اس آیت کے تقاضوں کو اس کے ڈیمانڈز کو پورا کریں اور اس آیت القرصی کی فضیلت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں فائدہ اسی وقت ہوگا جب پڑھیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے اس کی باتوں پر ایمان رکھیں گے اللہ رب العالمین ہم سبی کو عقائد کی اصلاح کرنے عقید توحید پر قائم رہنے اور ایمانیات کو سمجھنے شرک اور بدعات سے دور رہنے کہ اللہ توفیق تفرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن